اسلام علیکم ورحمت اللہ اے اے 곧 نحمدہ ونصلی على رسولِهِölکریم اما بعد اللہم صلی على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلی آلی ابراہieme انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید آجم ان شاء اللہ صفحہ نمبر چار سو سترہ سے غزوہ تائف کا جو عنوان ہے وہاں سے پڑھیں گے یہ شوال آٹھ ہجری کو یہ غزوہ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا غزوہ ہنین کے بارے میں تو اس کے بعد کا یہ غزوہ ہے تو غزوہ ہنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کا رخ کیا راستے میں مالک ابن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا اس لیے کہ مالک ابن عوف نصری جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا بہت بڑا مخالف تھا تائف پہنچے تو دشمن ایک سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا لہذا وہ اس مقام پر اٹھائے جہاں آج تائف کی مسجد ہے یہ بالکل ہی اسی کے ذرہ پرے ہٹ کے ہے اس مسجد کو آج کل کہا جاتا ہے مسجد سیدنا ابن عباس سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی مسجد کے کنارے میں دفن ہیں مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا ان پر منجنیق نصب کی گئی لیکن وہ بھی کارگر نہ ہوئی مسلمان جا بازو کا ایک گروہ دو ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا ان کے انگور اور خجور کے درخت کارڈ ڈالے مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیئے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا ایما عبد نزل ایلیہ من الحسن فہوہر جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تئیس غلام اتر آئے انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے سے رہت سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آگے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں غلاموں کا یہ فرار قلع والوں کے لئے جانے کہا تھا یعنی یہ تو بڑا نقصان ہوگا یہ اندر کے راز یہ لوگ بتا دیں گے محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا چنانچہ محاصرے پر تقریباً بیس دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ گزر گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن معاویہ دیلی سے مشورہ کیا انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بددعا کر دیں آپ نے فرمایا اللہم مہد سقیفاً وَأْتِ بِهِمُ الْمُسْلِمِينَ اللہ سقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا بجائے اس کی کبھت دعا کرتے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کرتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں گے اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں گے لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمص نکالا اور اسے تعلیف قلب کے لئے کمزور اسلام والوں کو دے دیا یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے چنانچہ ابو صفیان کو چالیس اوقیہ چاندی یعنی ایک ہزار چھ سو درہم اور ایک سو اونٹ دیے پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا صفیان ابن امیہ کو سو پھر سو پھر سو یعنی تین سو اونٹ دیے یہ سب یہ قریش کے کفار کے بڑے بڑے سردار تھے لیڈر تھے لیکن بارحال فتح مکہ کے موقع پر یہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے دل ابھی کمزور تھے تو نبی علیہ السلام والتصریم میں تعلیف قلب کے لیے جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے بہت کچھ دیا کیونکہ سردار تھے بڑے لوگ تھے پھر اسی طرح حکیم ابن حزام حارس ابن حارس ابن قلدہ اویینہ بن حسن اقرہ بن حابس عباس بن مرداس القمہ بن علاسہ مالک ابن عوف علاء ابن حارسہ حارس ابن حشام جبیر ابن متعم سہیل ابن عمر اور حویتب بن عبدالعزہ ان سب کو سو سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کچھ اور لوگوں کو پچاس پچاس اونٹ دیے یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا یعنی مشہور ہو گئی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ نہیں رہتا یعنی بہت کچھ دے دیتے ہیں چنانچہ مال کی طلب میں بددو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کیا یعنی چاروں طرف سے آئے اور آتے آتے یوں کہتے رہے آپ ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں تو نبی علیہ السلام و تصویم ایک درخت کے قریب آ گئے جس میں آپ کی چادر پھنس گئے اس درخت میں آپ نے فرمایا میری چادر مجھے واپس کر دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر چوپائے ہوتے یعنی مویشی ہوتے تو میں ان سب کو تم میں تقسیم کر دیتا تم مجھے کبھی بخیر نہ پاتے اور نہ ہی بزدل اور جھوٹا پھر آپ نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ مالی من فیئکم ولا ہادی الوبرا اللہ میرے لئے تمہارے مال فے میں سے یعنی غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں حتی کہ اتنا سا بال بھی نہیں یعنی جو اونٹ کے بال آپ نے لیے تھے صرف خمس ہے اور خمس بھی تم ہی کو لٹا دیا جاتا ہے میں نے اپنے پاس نہیں رکھا لہذا سوئی اور دھاگہ تک ادا کرو کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر رسوائی اور آگ ہوگی تھوڑی سی بھی خیانت اگر کسی نے کی سوئی کے برابر تو یہ سب چیز کل قیامت کو آر بھی ہوگی شرمندی کا سبب بھی ہوگی زلت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کے مقدار یہ ہے تقریباً ڈیڑھ اونٹ ڈھائی بکری دس درہم اور ایک قیدی کا ایک تہائی حصہ اب اگر ایک آدمی کو دس درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف چار اونٹ آئیں گے یا صرف چالیس بکریوں یا ایک قیدی کا دو تہائی حصہ یعنی تقسیم آپ نے اس طرح کروا دی اس موقع پر انسار کو رسول اللہ سلم کے اس طرز عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفت القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیئے اور ہمیں کچھ نہیں دیا فیلنگ تھی بارہا انہوں نے اظہار بھی کر دیا چنانچہ بعض انسار نے کہا یہ کیسے کاجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا یعنی ہم نے قریش کا مقابلہ کیا ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہمیں نہیں دے رہے یہ بات انسار کے رئیس حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاة والتصیم تک پہنچائی یہ بہتر ہے کہ پہنچا دی گیا ہے بات نہ کہ یہ کہ آپس میں گفتگو ہو اور خانخواہ ذہنوں کو خراب کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو جمع کیا جب آپ کے علم میں آئے کہ انسار اس طرح بات کر رہے ہیں تو آپ نے جمع پیا اور اللہ کی حمد و سنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر دیا پھر فرمایا انسار کے لوگو تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تمہارا اسلام تو بڑا سٹرانگ ہے اس لیے مجھے تو یقین تھا کہ تم تو مسلمان ہو اے انسار کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کی طرف لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے دیروں پر جاؤ فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْلَ الْحِجْرَتُ لَكُنْ تُمْرَأَمْ مِنَ الْأَنصَارِ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شَعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شَعْبًا لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْأَنصَارِ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انسار ہی کی راہ پر چلوں گا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ مرحم الْأَنصَارَ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنصَارِ اللہ انسار پر رحم فرماؤ انسار کے بیٹوں پر اور انسار کے پوتوں پر بھی رحم فرماؤ یہ آپ نے ایک بڑا جامع سا خطبہ دیا تو یہ انساریوں نے یہ خطبہ سنا تو وہ اس پر اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھی ہتر ہو گئی اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور انسار بھی واپس ہو گئے اس طرح یہ معاملہ جو شیطان کا ایک چھوٹی سی بات تھی جو دنیا کے معاملے میں بدگمانیہ پیدا کرنا چاہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے کر وہ سب صاف کر دیا مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا اب انہی کا یہ مال تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر چکے تھے ان کا رئیس زہر ابن سرت تھا انہوں نے اسلام قبول کی اور بیعت کی پھر عرض پرداز ہوئے اللہ کے رسول آپ نے جنہیں گریفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں بہنیں ہیں پھپیاں ہیں خالائیں ہیں اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوا کرتی ہیں فَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَتَنْتَزِرُوهُ اُمْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا اِذْ فُوْكَ تَمْلَئُهُ مِنْ مَحْدِهَ الدُّرَرُوهُ لہذا اللہ کے رسول آپ ہم پر احسان اور کرم فرمائیے آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا آپ دودھ پیتے تھے جب آپ کمون کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا یعنی نبی علیہ السلام وہ تسلیم میں جو شیمہ یا سادیہ جو ونوساد کا خاندان تھا وہ سب اسی علاقے پر تھا سادیہ کی بیٹی شیمہ جو ہیں یہ بھی گرفتار ہو کے ان میں شامل تھا تو اسی کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھی رہے ہو یعنی یہ سادہ اور مجھے سچ سب سے زیادہ پسند ہے لہذا قیدی اور مال ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تم چنلو آپ نے بنو حوازن کو یہ جواب دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور جو بات تم نے کہی ہو بھی سچی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لہذا اب دو چیزوں میں ایک چیز تمہارے لیے ہے یا قیدی لے لو یا مال واپس لے لو انہوں نے کہا ہمارے نزیخ خاندانی شرافت کے برابر کوئی چیز نہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے واپس کر دیجئے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے آپ نے فرمایا جب میں نماز زہر پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ جانا کھڑے ہو جانا اپنی اسلام کا اظہار کر دینا اور کہنا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں یعنی تمام مسلمانوں سے کہنا ثم قولو انہا نستشفع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسلمین پھر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللہِ اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ اَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا سَبْيَنَا کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا زہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور پھر یہی لفظ کہے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِي بَنِي عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ فَوَّ لَكُمْ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ سنو میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے چاہے وہ مال ہے یا خواتین ہیں وہ سب تمہارے لیے ہے یعنی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں البتہ بعض بدو جو تھے مثلا اقرہ ابن حابس اویانہ ابن حسن اور عباس ابن مرداس نے دینے سے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخشی واپس کر دے یعنی سب کچھ تو بہت اچھی راہ ہے ورنہ واپس تو بہرحال کر دے اور آئندہ جو سب سے پہلے مال فی حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے چھے حصے دیں گے اس کے بعد اویانہ ابن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخشی سب کچھ واپس کر دیا حتیٰ کہ ابو سفیان نے بھی ان کے دونوں بیٹے معاویہ اور یزید نے بھی واپس کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک کے قبطی چادر عطا فرمائی اپنی طرف سے بھی دے دی قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف دو اونٹ آتے تھے یا بیس بکر میں اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمر جعرانہ کہلاتا ہے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہلی اور زیقادہ کے چھے دن یا تین دن باقی تھے کہ آپ مدینہ پہنچ گئے پھر محرم نوہ ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمین قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویان بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرہ میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی کی سورتیں اور بچے گریفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمین کے دس سردار آئے اور مقابلے خطابت و شائری کی خواہش کی کہ ہم خطابت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لوگوں سے اور ہمارے بعض شعراء بھی ہیں اگر آپ کے پاس بھی شعراء ہیں تو ان کو بھی ذرا مسجدیں بٹھائی ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں چنانچہ ان کے خطیب اتارد ابن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت ابن قیس نے دیا ثابت ابن قیس یہ انصار کے خطیب تھے بہت زبردست قسمتے پھر ان کے شاعر زبرقان ابن بدر نے اشار پیش کیے ان کے جواب میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اشار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اطراف کیا یعنی جتنے بھی منوتمہینی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی مسلمانوں کا جو خطیب ہے ثابت ابن قیس ان کے خطابت میں واقعی جہاں جوش تھا الفاظ تھے وہاں اثر بھی تھا اور اسی طرح حسان ابن ثابت کی جو شاعری ہے اس میں بھی اسلام کا رنگ نمائے ہیں اور اس سے ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے بعض اوقات شاعری بھی بڑا فائدہ دیتی ہے خطابت بھی بڑا فائدہ دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیئے اور انہیں بہترین تہائف سے نوازا اب یہ باتیں دیکھتے جائیے کہ الزام ہے نبی علیہ السلام پر کہ آپ نے بڑا کچھ لوٹا ہے اور بہت کچھ چھینہ ہے لوگوں کو قیدی بنایا ہے جبکہ مقصد آپ کا یہ نہیں تھا مقصد کیا نظر آتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد آزاد ہیں ربیع الاول نوہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے سرکردگی میں سو اونٹ اور پچاس کھوڑوں سمیت دیڑ سو آدمیوں کا ایک دستہ بنوطے کا فلس نامی بتھ دھانے کے لیے روانہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفی جھنڈی تھی انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا یہ بنوطے محلہ تھا اور اسی میں یہ فلس نام کا بت جو ہے نصر تھا اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں عورتوں اور بچوں کو قید کیا قیدیوں میں حاتم تائی کی صحبزادی صفانہ بھی تھی وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ حاتم تائی کی بیٹی ہے کہیں یہ نہ سوچیں کہ میرے والد سے بڑھ کر کوئی سخی انسان نہیں ہے وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزرائے احسان بلا فدیہ بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہیں وہ انہیں سواری بھی دی وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدیب نے حاتم بھاگے ہوئے تھے وہ بھاگ کے چلے گئے تھے نکر گئے تھے موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا سفانہ نے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ جاؤ شوق کر کے جاؤ کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں میرے والد سے زیادہ سخی انسان ثابت ہوں گے اس لیے چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر واپس آگئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہوئے نبی علیہ الصلاة والتصریم عدی کو یعنی مسجد سے باقاعدہ اپنے گھر لائے اسلام پیش نہیں کیا گھر لائے گھر لائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بہت بڑا کوئی محل ہوگا اور اس میں کوئی نوکر چاکر ہوں گے جیسے بڑے بڑے لوگوں کا حال ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں بہت اچھا فرنیچر ہوگا لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عدی بن حاتم نے دیکھا کہ بالکل ایک چھوٹا سا روم ہے اور یہ نبی علیہ الصلاة والتصریم کا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کے باقاعدہ نیچے بچھائی اور عدی بن حاتم کو اس کے اوپر بٹھا اور خود آپ قریب بیٹھے چادر بھی اس کو بچھائی وہ حیران ہو گئے کہ میں تو آپ کے بارے میں کیا سوچتا تھا اور آپ تو واقعی اللہ کے رسول لگتے ہیں یہاں متاثر ہوئے ہیں اور پھر اس وقت وہ مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقع کی شکایت کی کہ بڑی بھوک ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا آپ کچھ مدد کر سکیں پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی اور کہا کہ میں رٹ گیا تو آپ نے فرمایا یا عدی حل رائیت الحیرت عدی تم نے حیرہ دیکھا ہے یعنی حیرہ یہ یمن کا بالکل دور دراز کا علاقہ ہے پھر فرمایا فلا انطالت بکا حیاتون سنو اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی عدی تو تم دیکھو گے کہ تم ضرور دیکھو گے کہ ہودش نشین خاتون ہیرہ سے چل کر آئے گی اکیلی خانہ کعبہ کا تواف کرے گی لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا آج لوگ شکایت کر رہے نا کہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں چور ہیں بیچ میں رہزنی ہوتی ہے یا فقر ہے فاقہ ہے کچھ نہیں مل رہا عدی تم ہیرہ جانتے ہو نا وہاں سے لے کر یہاں تک کعبہ تک ایک خاتون اکیلی آئے گی اوٹ کے کجاوے میں بیٹھ کے اور آکے خانہ کعبہ کا تواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا نہیں اتنا پر امن علاقہ ہوگا یہ وَلَئِن تَعْلَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرًا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو وقت آئے گا کہ تم کسرہ کے خزانے فتح کروگے تم یہ آپ ان کو فرما رہے ہیں جو عدی بن حاتم ہیں اور اپنی قبیلہ بنو طی کے سردار ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ کیا واقعی کسرہ اس کے علاقے یا اس کا محل میں فتح کروں گا پھر آپ فرماتے ہیں وَلَئِن تَعْلَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِلْأَكَ فِيهِ مِنْ زَهَبٍ اَوْ فِضَّتٍ يَقْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجْدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ عدی اگر اللہ نے تمہیں زندگی اور دی تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر گھر سے نکلے گا کہ میں اس کی زکاة ادا کر دوں یا کسی کو صدقہ کر دوں اور وہ ایسے آدمی کو معاشرے میں سوسائٹی میں تلاش کرتا پھرے گا جو اس کو قبول کر لے مگر کوئی قبول کرنے والا اسے نہیں ملے گا اتنی دولت آ جائے گی یا آپ نے سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں پہلی فرما دی مسلمان ہوتے ہی انہوں نے یہ باتیں سنویں اب حضرت عدی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا کہ ہیرہ سے وہ نکلی ہے خانہ کعوہ آئی ہے اکیلی راستہ اتنا پر امن تھا کہ واقعی اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں تھا اور کسرہ کی فتح میں خود وہ موجود تھے یعنی ایران کی لڑائی جو ہوئی ہے جنگ قادسیہ اس میں موجود تھے اور کسرہ کا جو محل تھا اس کے کھولتے وقت اندر جو مسلمان داخل ہوئے ہیں ان میں عدی بن حاتم بھی تھے بنو تمین کی تعدیب اور بنو تئی کے بدھ کی تباہی دو اہم علاقے تھے یعنی ایک تو بنو تمین کو سکھانا تھا کہ بڑے رہزن لوگ ہیں اور واقعی رہزن تھے اس لیے تو وہ شخص جب آیا تو اتفاق سے آگے بنو تمین کے سرداری بیٹھے تھے عدی بن حاتم اور بنو تئی کے بدھ کی تباہی یہ دو اہم کام تھے جو نبی علیہ السلام و تصریم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھیجا تھا پھر جو فتح مکہ اور غزوہ حنیم کے بعد پیش آئے ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے لیکن مسلمان اور بدھ پرستوں میں جو مہاز آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارہ پائیں لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا یعنی وہ اپنی فوجیں تیار کر کے مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے موتہ کی طرف جس کے نتیجے میں مارکہ موتہ پیش آیا تھا چنانچہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا یعنی انہوں نے جو دوسری سپر پاور تھی ایک عصرہ کی فارس کی پرشین پاور جو تھی اس کو مسلسل شکست بھی دی اور خود کامیاب ہوتے رہے تو ان کے دماغوں میں ایک غرور چاہ آ گیا تھا کہ اب ہم ہر ایک کو مغلوب کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھوڑ دیا جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام و تسیم کے حیات مبارکہ میں غزوِ طبوک پیش آیا اور آپ کے بعد خلافتِ راشتہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوں یہ غزوِ طبوک رجب نو ہجری کو پیش آتا ہے مارکہِ موتہ کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا اس لئے کہ تین ہزار مسلمانوں نے دو لاکھ رومی فوجوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا اور اب یہ قبائل آزادی اور خودمختاری کے خواب دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ شکست کھا گئے تھے اب عرب جو تھے شام کے دوسرے اردیرد کے انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ اب ہم پر زیادہ حکومت نہیں کر سکتے زیادہ طاقتور نہیں رہے لہذا ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں اور ان سے آزاد ہوتے ہیں لہذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی جس سے وہ ان علاقے کے عربوں کو بھی دبا سکیں اور جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کرتے ہیں تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں جس جس قبیلے کے سب نکلیں تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں یا آپ نے ہی بتا دیا کہ ہم جب مدینہ سے نکلیں گے تو ہمارا یہی یہ راستہ ہوگا تو ان راستے میں مختلف قبائل آتے جائیں اور ہم سے ملتے جائیں کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا لمبا سفر تھا مدینہ سے تبھوک کا سفر نو سو کلومیٹر ہے آج کل لمبا سفر تھا لوگ تنگی اور قہد سے دوچار تھے پھل پک چکے تھے سائے خسگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے کہ یہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بارحال قہد سے دوچار ہوئے ہیں تو اب پھل پک چکے ہیں ان پھلوں کو کاتیں گے اور کچھ عرصہ آرام سے رہیں گے مگر ادھر نبی علیہ السلام نے حکم دے دی کہ سب نے نکلنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سروت یعنی جو مالدار لوگ تھے ان کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی کہ لوگ ہیں جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کچھ نہیں تم انہیں تیار کر دو اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے آپ نے فرمایا جو ہو سکتا لے آؤ تو یہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے کس کس طرح ایسے موقع پر جانساری کا ثبوت دیا اس میں سب سے بہترین مثال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو چار ہزار درہم کا تھا گھر میں جو کچھ پڑا تھا اٹھا کے لئے نبی علیہ السلام والتصویم نے اتنا جب مال دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تم نے اپنے اہل کے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے یہ سوال تھا اور جو جواب دیا ہے یہ جواب بھی سننے کے قابل ہے فرمانے لگے جی ہاں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے بس پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور یہ روایات میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے نبی علیہ السلام و تسلیم کی اس اپیل پر کہ یہ تندس لوگ ہیں ان کو تیار کرنا ہے کچھ چاہیے تو وہ اس نیت سے گھر گئے کہ ہر بار ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اس بار میں ان سے آگے بڑھوں گا میں پیچھے نہیں رہوں گا تو گھر گئے تو سارا مال اکٹھا کیا آدھا مال گھر والوں کے لئے چھوڑا اور آدھا مسجد میں لے آئے نبی علیہ السلام و تسلیم نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا حاضر ہے آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑا رہا تو اتنی وہ بات کر چکے تھے کہ ابو بکر تشکیل اور یہی اوپر والی بات ہوئی تو اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اطراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا سیدنا عثمان امن افان نے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر دس ہزار دینار پالان اور کچاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے بھی دیئے پالان خچر کے اوپر رکھا جاتا ہے اور کچاوے جو ہیں یہ اونٹ پر رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نو سو اونٹ اور ایک سو پچاس گھوڑے بھی دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جانساری پر یا ان کے اس طرح مال دینے پر ان کے بارے میں فرمایا سب کے سامنے ما درر عثمان ما عمل بات اليوم آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی یہ تکلیف کا مطلب ہی ہے کہ انہیں انشاءاللہ جنت ان کے لئے لکھی ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے انہوں نے اس موقع پر دو سو اوقیہ یعنی آٹھ ہزار درہم چاندی نبی علیہ السلام کی خدمتیں پیش کی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سا مال لے آئے حضرت طلحہ ساد بن عبادہ محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے حضرت عاصم بن عدی نوے وسق یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو خجور لائے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی حمد کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ کسی نے ایک مد دو مد صدقہ کیا جو بھی ہو سکتا تھا وہ لے آئے چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے تنگ دس صحابہ اکرام جو آپ کے تھے آپ سے سواری طلب کرنے آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں سواری چاہیے آپ نے فرمالا اجدو ما احملکم علی میں کچھ نہیں پاتا جس پر میں آپ لوگوں کو میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھی کہ وہ خرش کرنے کو کچھ نہ پاسکے قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کیا یہ محض کوئی آنسوں بہانہ تسوے بہانہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں وہ رو رہے تھے اور اللہ تعالی نے ان کی اس دلی کیفیت کو جانتے ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کہ جب آپ نے ان کو نہ کی تو وہ واپس ایسے موڑے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں بہا رہی تھیں جنانچہ انہیں حضرت عثمان و حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تیار کیا پھر ان کو دے دیا اس موقع پر منافقین نے چہمے گوئی کی کہ دیکھیں اس نے اتنا مال دیا ہے دکھاوے کے لیے تو انہیں ریاکاری کے تانے دیئے جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مزاق اڑایا اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں تو کہنے لگے ہم تو محس دل لگی کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول بڑی سخت گرمی ہے بڑی تکلیف ہے بڑی ذمہ داریاں ہیں بہت سے کام ہیں لہٰذا میں تو نہیں جا سکتا اور نبی علیہ السلام اور تصنیم ان کو رخصت دیتے جاتے تھے ٹھیک جاؤں کوئی بات نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجادت چاہیے آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤں ان کے علاوہ بال مسلمان محسوس تھی کی وجہ سے پیچھے بھی رہے گئے تو بارال اس غزوے نے آخر میں تمام مسلمانوں اور منافقوں کو بالکل علیدہ علیدہ کر دی اس تیاری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے مدینہ کا انتظام محمد ابن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر علیب نے ابھی طالب کو نگران مقرر کیا لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے چنانچہ مہاجرین کا جھنڈہ عدرت زبیر ابن عوام کو دیا عوث کا جھنڈہ عسید ابن حضیر کو اور خضرت کا جھنڈہ حباب ابن منزر کو جمعیرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا آپ کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر تھا اور منزل مقصود طبوک تھی سواری اور توشے کی سخت قلت تھی یعنی ایک تو سواری نہیں تھی لوگ پیدل چر رہے تھے اکثر تیس ہزار لوگ ہوں اور چند سو اونٹ اور چند سو بھوڑے اس سے اب اندازہ کیا جا سکتا ہے اور پھر کھانا نہیں تھا راستے میں فورسس کو دینے کے لئے کھانا بھی نہیں تھا تو اٹھارہ اٹھارہ آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ زبا کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے میدے اور آنٹوں کا پانی پی سکیں اس حد تک یعنی فقر تھا یا محتاجی تھی لشکر تبوک کے راستے پر روان دوان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آمیرے وہ منافقین کے تانے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا اما ترضا ان تکونا منی بمنزلتی حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی عبادی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو علی کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت حارون کو تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے تور پہ تشریف لے گئے تھے اور پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے اخلف نہیں حارون میرے بعد تم نے ان کا خیال کرنا ہے بس اتنی بات ہے تمہارا مقام یہ ہو جائے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تم نبی نہیں بن سکتے تو آپ نے بس اتنی بات ارشاد فرمائی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہی خلیفہ ہوں گے کہ اس لفظ کو لے کے یہ بحث چھیڑ دی جائے وہ تو پھر نبی علیہ السلام سے محمد ابن مسلمہ کو بھی بنایا تھا حالانکہ محمد ابن مسلمہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے مدینہ کے نگران وہی مقرر کیے گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف خواتین کی نگرانی سوپی گئی تھی تو صحابہ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمی حجر میں اترے اصحاب الحجر جو تھے ان کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کی سورہ حجر میں اس کے کونے سے پانی لیا اور آٹا گوند ہے آپ کو علم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے کونے سے لیا ہوا پانی بہا دیں اور گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں اور صرف اس کونے سے پانی پیئیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی پانی پیا کرتی تھی اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ان ظالموں کے گھروں میں گریہ کنا داخل ہونا یعنی روتے روتے داخل ہونا ہے مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی مسئبت آ پڑے جو اس قوم کے اوپر آ پڑی تھی لہذا روتے روتے خدا خوفی کا مزارہ کرتے ہو یہاں سے گزرنا ہے پھر اپنا آپ نے سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے کیونکہ عذاب کی جگہ تھی اس جگہ پر اللہ کا عذاب اترا تھا تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں آرام سے گزروں بلکہ تیزی سے آپ وہاں سے گزر کریں راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی نمازیں مغرب اور عشاء کی نمازیں کٹھی پڑتے تھے جمع و تقدیم بھی فرماتے تھے یعنی کبھی دو نمازوں کو یعنی زہر اور عصر کی نماز کو تقدیم کے ساتھ پڑھ لیتے تھے یعنی زہر کے وقت اور کبھی تاخیر کے ساتھ یعنی زہر کو معخر کر کے عصر کا وقت جنہیں شروع ہوتا اس وقت دو نکٹھی پڑھ لیتے تھے تو بھوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمد یہ سچے مومن تھے بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے سخت گرمی کا دن تھا اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپ پر پانی کے چھیٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں تھنڈے بنا رکھے ہیں کھانا اور تھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے سوچا دل میں کہا رسول اللہ تعالیٰ تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیسمہ تھنڈے سائے میتھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں کی انصاف نہیں واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپ پر میں داخل نہیں ہوں گا بیویوں سے کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاملوں تم دونوں میرے لئے توشہ تیار کر دو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آمیلے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے ہم مدینہ جائیں گے مقابلے کی حمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور پھر وفود کا استقبال کیا مختلف علاقوں سے مختلف ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے آپ ان کو ویلکم کہتے رہیں روح اور میناء کے بھی وفود تھے یہ مختلف علاقے تھے انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر سلو کی مگر مسلمان نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوہنہ کو ایک تحریر لکھ دی جس میں اسے اور باشندگان اہلہ کو امان دی کہ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے تم امن میں رہو گے اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خوشکی میں زمانت دی کہ جہاں کئی بھی مسلمان علاقوں میں یہ گزریں گے تو ان کو کوئی بھی نہیں چھڑے گا اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرما دی اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑھ بڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آسکے گا یہ ساتھ لکھ دیا کہ اگر کوئی دھوکہ دیا یہ تھوڑی سی گڑھ بڑ بھی کی تو پھر کسی کی خیر نہیں ہوگی اس طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ازرح کے باشندوں کے لیے بھی لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں سو دینار واجب الادا ہوں گے بس پورا علاقہ سو دینار ہر سال رجب کے دنوں میں نبی علیہ السلام و تحسیم کو بطور جزیہ دے گا اہل مینہ نے بھی آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر سلو کر دی کہ جو ہماری انکم ہوگی پھلوں کی اس میں ون فورت ہم آپ کو دے گیا کریں گے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالب بن ولید کو چار سو بیس سواروں کی میت میں دومت الجندل کے اکیدر کی طرف روانہ کیا یہ اکیدر اس علاقے کا بڑا تھا اور فرمایا انکا ستجدو یصید البقر خالب تم جات رہے ہو تم دیکھو گے کہ یہ اکیدر جو ہے نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ہوگا تم اس کو اس حالت میں پاؤ گے حضرت خالب تشریف لے گئے جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلع نظر آیا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سین رگڑنے لگی اکیدر اس کے شکار کو نکلا مگر خالب نے خود اکیدر کو شکار کر لیا اور اسے گریفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے جان بخشی فرمائی معاف کر دیا اور دو ہزار اونٹ آٹھ سو غلام چار سو زروں اور چار سو نیزوں پر صلح فرمائی کیونکہ یہ بھی بہرحال دومت الجندل کا علاقہ یہ مسلمانوں کے قافلوں کو لکتا تھا یہ سب سے بڑا ان کا سردار تھا اس نے اہلا اور مینہ والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کر لیا بیس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پڑھٹے راستے میں آتے جاتے تیس دن لگ گئی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل پچاس دن مدینہ سے باہر رہے راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ افتیار کیا آپ کے ساتھ صرف حضرت امار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے حضرت حضیفہ بن یمان بھی تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے موقع غنیمت جان کر بارہ منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آگئے یہ چہروں پر ڈھاٹا باندے ہوئے تھے انہوں نے اپنی پورے چہرے چھپایا ہوئے تھے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھے آپ نے حضرت حضیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے زرب لگائی انہوں نے زرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روپ ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جانگلے یعنی سواریوں کے موں پہ سواریوں کے موں پہ یعنی ان کے چہرے پہ جو ڈھال تھی اس کو مارے وہ جب لگتی تھی تو وہ جانور بدکتا اور کنٹرول میں نہ آیا اس طرح وہ ڈر گئے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا تو تیزی سے بھاگے اور واپس لوگوں میں آکے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفہ کو ان کے نام بھی بتلا دیا اور ان کا ارادہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بارہ بندے تھے یہ ان کے نام ہیں اور یہ ان کا ارادہ تھا صرف حضرت حضیفہ کو بتایا تھا اور حضیفہ جو ہیں یہ نبی علیہ السلام اور تصیم کے رازدان تھے آپ جو ان کو راز بتاتے تھے حضیفہ ہی صرف اس راز کو رکھتے تھے کسی اور کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تھی اور تمام صحابہ کو حضرت ابو وقل صدیق ہوں حضرت عمر ہوں اور بڑے بڑے صحابہوں سب کو یہ پتا تھا کہ حضیفہ کے پاس کچھ راز ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام و تصیمیوں کو بتائے ہیں اور جن کا علم ہمیں آج تک نہیں ہے چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا تو بہرحال اس طرح یہ غزوِ تبو ختم ہوتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام و تصیم جب مدینہ واپس پولٹ رہے ہیں تو مدینہ کے مختلف علاقوں میں ایک اور سازش تیار ہوتی ہے اور اس سازش کو منافقین نے تیار کیا کہ کسی طرح ہم اب مسلمانوں سے الگ تھلگ ہو کے اپنا کام شروع کریں اور وہ سازش تیار ہوتی ہے مسجد کی تیاری سے تو اس کا ذکر انشاءاللہ پھر ہوگا یہ اتفاق کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ علیہ اللہ